وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی تجویز زیر قور ہے میرے خیال میں اس وقت بھارت سے ٹیماتر پیاس لے لینے شاہیے وزیراعظم سے بات کروں گا انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی تجارت کھولنے کا کہا ہے دو چار دن میں اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا وہ پروگرام آن دی فرنچ میں گفتگو کر رہے تھے بات زیر غور ہے میری دانش میں یہ بات ہے کہ اس کو کھول دینا چاہیے اب حکومت فیصلہ فرمائے گی جو بھی فیصلہ کرے گی لیکن میرے خیال سے اس وقت ہندوستان سے بھی ٹیماتر اور پیاس اگر لینے تو لے لینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ گئیں گے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کوئی فوٹ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے میں پرائم منسٹر سے ہی بات کروں گا جو میں نے کومرس منسٹر سے بات کی ہے میں نے دیگر اور وزراؤں سے بات کی ہے ہمیں ایک کنسینسس ایوالف کر رہے ہیں سیکیورٹی والوں سے بات کریں گے اس طرح نہیں مطبعی کہ ایک ہاتھ دن معلوم کرنا پڑے گا ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ اس کو آپ کھول دیں ہم وہاں سے لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن میں ایک کلابی صورتحال میں جہاں پہ چار کلو ٹیماٹر مل رہا ہے اور تین سو روپے دو سو اسی روپے کلو پیاز مل رہی ہے تو اس وقت تو یہ کھولنا ضروری میں سمجھتا ہوں ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا سے ایویلیبیلیٹی بھی ہے انڈیا کیا کر رہی ہے اس کو دو چار دن لگیں گے